ان کا یہاں موجود ہونا یقینہ نزبات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آج یہ شام ہماری زندگی کے ایک یادگاہ شام ہے اور مہمان خصوصی کی حصے سے آپ ہیں تو میں اپنے اول انلیہ کیفی آجمی اکیڈمی کے صدر محترم پروفیسر شاری علیہ دولوی صاحب سے گزارش کروں اور ہم سب کی جانب سے جذبات کی رنگ برنگے کونوں سے استقبال کریں خیر مقدم کریں مہمان خصوصی کا اور یہ استقبال ہم سب کی جانب سے تعلیم بجا کر ہم بھی شامل ہو سبکتے ہیں میں گزارش کروں گا ہماری کتنے اچھی خوش نصیبی ہے کہ آج بیگم صاحبہ بھی موجود ہیں میں مسلور پاتمہ سے گزارش کروں گا برائی کرم بیگم صاحبہ کا استقبال اسی طرح محبت کے کونوں سے اور ہم سب کی طرف سے تعلیم بجت ہم سب شامل ہو جائے حالانکہ ہماری آج شورہ حضرات کی فیرست میں بھی وہ موجود ہیں میری مراد ہے اتر پردیش سرکار کے اتر پردیش شاہسن میں کلچر دپارٹمنٹ کا کتنا مہتبون یوگدان ہے کتنی اہم کردار ہوتا ہے یہ بتانی کی ضرورت نہیں لکھنے ہوں میں بیٹھے ہیں ہم لوگ اور ڈکٹر حریوم صاحب جو بزاتے خود ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں بہت اچھے گائیت بھی ہیں اور اس وقت ہمارے مہمان زیوکار ہمارے گیسٹ اپورنر کی حصے سے ہیں ڈکٹر حریوم صاحب کے استقبال کرنے کے لیے میں اپنے جنرل سیگیٹری جناب سید مہنی صاحب سے بزانش کرتا ہوں کی برای کر ہم محبت کے پھلے سلطے استقبال کریں شامل ہم بھی ہوں گے اپنی تعلیوں سے کہتے ہیں کہ سماج میں سماج میں خود سماج میں خود کیفیس صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم اکیلے سماج میں نہیں چل سکتے جب تک ہم نصف آبادی کا خیال نہ رکھیں اور آج کتنا یہ سکر سنجوگ ہے زندگی میں کتنا اچھا یہ موقع ہے کہ ہمارے دونوں ہی مہمان اپنے اپنے بٹر ہاف کے ساتھ آئے ہیں 50% جو کہتے ہیں آدھی آبادی کی بات کہتے ہیں ہماری ڈکٹر حریوم صاحب کے ساتھ بھی ان کی بیگم صاحبہ جو خود بھی بہت اچھی گائیکہ ہیں ان کی اللہ نے ان کو بہت اچھی آواز دی ہے بہت اچھا حسن بھی دیا ہے اور ہماری اس محفل کی حسن کی طرح وہ موجود ہیں مالوکہ حریوم صاحبہ موجود ہیں میں گزارج کرتا ہوں اپڑنا سینج جو ہماری کیفی آجمی اکیڈمی کی اس کو یہ ممبر ہیں اپڑنا سینجی برای کرم سامنے کی طرف آئے اور ایک محبت کے پروں کی گندستے سے استقبال کریں مالوکہ حریوم صاحبہ شمطی مالوکہ جی کا استقبال ہے ساریہ بجے تو ہم سب شامل ہو جائیں بغیر کسی تنمید کے سیدھے میں عزت ناب علی جنار سندیب جی کا میں اس لئے بھی نام لینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے جب یہاں پچھلے سال آپ لوگ آئے ہوں گے سال بر میں کبھی بھی آئے ہوں گا اور آج جب آپ آئے ہیں یہاں تو آپ نے ایک ایڈیشن دیکھا ہوگا کہ اتنی بڑی بلڈنگ بنے جس کا ذکر ابھی سیکریٹی صاحب نے بھی کیا اور اس کا نرمان جو ہے اتر بدیت راج کی نرمان نگم کر رہا ہے سندیب صاحبہ موجود ہیں اس کی طرف سے ڈاکٹر حریوم صاحب کا وہ اس ادبات کرنا چاہے ہیں اپنے سچیپ صاحب کا سنسکرپٹی کا اور ہم سب تلو سے طرح شامل ہوگے کاریر سے بغیر کسی تنمید کے میں سیجھے پہنچا ہوں اپنے اکیڈمی کے صدر محترم جناب پروپیسر نیر صاحب نیر صاحب آپ کی ویسے بھی بھائی جگھ چکا ہے آپ شہرہ حضرات کی تیرس میں شامل ہو چکے ہیں براہ کرم اس لئے پہ تشریف لائے بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی تعلق کہ آپ کو ہر شخص جانتا اور ویسے بھی آپ کی صرف ڈاکٹر نیز ڈاکٹر نیز دلال پوری صاحب بتانے کے میں نے کہنا کوئی ضرورت نہیں لیکن اتنی مشہور صحیحت اور خاص طور پر میں پروفیسر شاریل دوری صاحب سے گزارش کرنا ہوں کہ براہ کرم استقبالی تقریر اور ساتھ میں قیتی آزمی صاحب کی شخصیت کہ مختلف پہلوں ہیں وقت کم ہے کہ سارے پہلوں پر ذکر ہو لیکن ان کی زبان سے جو کر بھی نکلے گا ہماری لئے بہت یاددار ہوگا پروفیسر شاریل دوری صاحب اس شیر کے ساتھ کہ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ اور تم بھی آواز منا دو میری آواز کے ساتھ پروفیسر شاریل دوری صاحب علی جناب عزت محب محترمہ بیگم سبتر عزی صاحب ڈاکٹر ہری اوم صاحب میسیز ہری اوم سید مہجی صاحب سیگریٹری اکیڈیمی جناب امیر حیدر صاحب ڈاکٹر نسر جمال صاحب جناب یاسین صاحب وقع رضوی صاحب ابباس رضا نیر صاحب ہمیں تو پروفیسر ہیں یہاں آج اس وقت شاعروں میں شامل ہیں ورنہ ان کے بہت سے رخ ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے خمتین حضرات ویسے تو یہ ایک بہت عجیب سے بات لگتی ہے کہ بلائے جائے شاعروں کو سننے کے لیے اور سنوائی جائیں تقریریں لیکن یہ کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اگر نہ کی جائیں تو پوری طرح سے مکمل وہ نہیں ہوتا کیفی آزمی صاحب شاعر بھی تھے ڈرامانگار بھی تھے اپٹا کے بہت ایکٹیو ممبر تھے بلکہ یہ سمجھئے کہ ایک حد تک اپٹا کی روح تھے وہ جس طرح سے انہوں نے اپٹا کے لیے کام کیا شاعر کی حیثیت ان کی جو بھی تھی وہ تھی لیکن وہ ایک بہت اچھے انسان تھے اور ایک اچھے انسان کی صفت یہی ہے کہ وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے ان کی پوری شاعری ہمارے سامنے انیس سو چھالیس سے اور ان کی زندگی کے آخری وقت تک ان کی نظمیں ان کی غزلیں ان کے ڈرامیں ہمارے سامنے ہیں کوئی بھی ایک نظم کوئی بھی ایک شیر کوئی بھی ایک غزل آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں جو گہرائی ہے اور اس گہرائی میں چھپا ہوا جو درد ہے وہ کسی ایک انسان کا درد نہیں ہے وہ اس پورے ملک کا ہے اور اس پورے ملک کے عوام کا درد ہے تشریف لائیے تو آپ یہ محسوس کریں گے مجھے دو سو سال پہلے کے شاعر کا ایک مصرہ یاد آ گیا شاعر ہو مت چھپ کے رہو چھپ میں جانے جاتی ہے اگر کیفی آزمی کی شاعری ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ سراپا شروع سے آخر تک احتجاج اور انسانیت کی شاعری ہے جب انہوں نے شاعری شروع کی ایک بات یہ کہی گئی ترقی پرسند شعرہ کے لیے کہ یہ رومانی شاعر ہے لیکن رومانیت بھی ایک طرح کی بغاوت تھی اپنے وقت اور اپنے سماج اور اپنی چیزوں سے اسی طرح سے ظاہر ہے کہ وہ وقت ایسا تھا جب چیزیں بدل رہی تھی ہمارے سامنے آزادی کا مسئلہ تھا علامی کے توقع کو اتارنا تھا لہذا ہمارے شاعروں نے جو شاعری کی اور جس طرح سے آگے بڑھے ان کے سامنے سب سے بڑی چیز یہی تھی کہ وہ اس انسانیت کا پیغام دیں اس اچھی اور بڑی انسانیت اور زندگی کا اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں لہذا اس جدوجہد کی شاعری کو اس جدوجہد کی شاعری جو ہمارے سامنے آہ کیفی آزمی آہ کی شاعری ہو سردار جعفری کی شاعری ہو نیاز حیدر کی شاعری ہو یا اس عہد کے جتنے شاعر ہیں انہوں نے جو آہ مثال قائم کی آہ شاعری کی وہ یہی تھی کہ ہر انسان برابر ہے ہر انسان کو محبت کا جینے کا حق ملنا چاہیے اور آخر وقت تک وہ یہی کہتے رہے ان کی ایک بہت مشہور نظم ہے میں آپ کے سامنے نظم کے اشعار نہیں پڑھوں گا لیکن چھبیس جنوری کے موقع پہ چراغاں کا کہ ایک چراغ جلایا ہے تو اس چراغ سے کیا ملا ہمیں اس سے جو ہمارے سامنے جو اس اندھیرے میں چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہ سامنے آتی ہیں وہ غربت وہ بیبسی وہ مجبوری دوسرا چراغ جلاتی ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ نفرت اور وہ دہشتگردی وہ ہمارے سامنے آتی تو اس طرح سے مطلب وہ ایک ایک پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کے خلاف لڑنا ہے اپنے قلم کے ذریعے وہ ظاہر ہے کہ شاعر یا عدیب جو ہے وہ اس کا سب سے بڑی اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی قلم ہے اور اس کی روشنائی ہے اور ظاہر یہ جب تک ہم اس آواز کو نہیں بیلند کریں گے ہم ذہنوں کو تبدیل نہیں کر سکیں گے اور سب سے بڑا کام اگر کیفی آزمی نے کوئی کیا ہے اپنے اہد میں تو اپنے ڈراموں اور اپنے شاعری کے ذریعے ذہنوں کو تبدیل کیا ہے پوری نئی نوجوان نسل کو اس بیدار کیا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے آمادہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ سب سے بڑی چیز انسانیت ہے مذہب بڑا ہوگا لیکن اگر مذہب ہمیں تقسیم کرتا ہے تو ہمیں انسانیت کو دیکھنا ہے اور کوئی بھی مذہب تقسیم نہیں کرتا اگر ہم صحیح مذہب کو مانتے ہیں یہ صحیح مذہب پر چلتے ہیں تو آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ آپ گیتہ پڑھیں آپ رامین پڑھیں آپ قرآن پڑھیں آپ بائبل پڑھیں کسی میں یہ لکھا ہو کہ بس یہی کچھ سچ ہے ایسا نہیں ہے انسانیت سب سے بڑی چیز ہے اور ہر جگہ یہی کہا گیا ہے کہ انسانیت ہی جو ہے وہ اسی کی یہی ہے عبادت یہی دین و عمیہ کہ کام آئے انسان کے انسان تو یہ جو سب سے بڑی چیز ہے ہمارے ترقیب سن شوارہ نے اور ہمارے خاص طور پر کیفی آزمی جن کا آج ہم یہ جشن منا رہے ہیں ان کے یاد میں ان کے بردے کے موقع پر ان کی ولادت کے موقع پر ہم انہیں یاد کر رہے ہیں تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ جو پیغام انہوں نے دیا ہے نئی نسل کو وہ پیغام آج بھی زندہ ہے اور آج بھی اس نئی نسل تک اس پیغام کو پہچانے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑی چیز انسانیت ہے ہمارے سامنے جو بھی زندگی ہے جو وہ ہمیں محبت اور انسانیت اور اس کے فروغ میں گزارنی حضرات موقع نہیں ہے کہ میں زیادہ گفتگو کروں ورنہ کفی آزمی کے اشار آپ کے سامنے نظمیں اتنی دلکش اور اتنی اچھی ہیں کہ ان کو سنانے میں پھر دوسرے شائعنوں کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی میں شکر گزار ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں سعید مہدی صاحب کو اپنی علالت اور اپنی مجبوریوں کے باوجود وہ صرف سگریٹری نہیں ہیں اس اکیڈمی کے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اس اکیڈمی کے بانی ہیں اور آج اکیڈمی کو جس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان کی جدوجہد ان کی محنت ان کی لگاتار محنت اپنی بیماری اور اپنے ڈاکٹر کی مرضی کے خلاف دور بھاگ کر کے جس طرح سے وہ کرتے رہے ہیں آج یہ آڈیٹوریم میں مشارہ نہیں ہو سکا ہم نے اس سے پہلے کوشش کی تھی وہ یہ نوٹس دیا تھا کہ ہم اس فنکشن کو آڈیٹوریم میں کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں تیار ہو سکا مجھے امید ہے کہ اگلا فنکشن ضرور اس آڈیٹوریم میں ہوگا اور آپ محسوس کریں گے کہ سعید نے کتنا بڑا کام کیا ہے میں ایک بار پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے اور کیفی آزمی کے کلام کے لیے جو پیغام انہوں نے دیا ہے اس کو زندہ رکھنے اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ